اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کچھ دن پہلے ہم نے ایک شورٹ میں کلک اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب سے اس نے ہم نے آپ کے جمنیزیم کی امارت کے بارے میں بتایا تھا کہ جمنیزیم کی یہ امارت میں جو آپ سامنے نظر آ رہی ہے یہ اٹھائیس جنوری دوزار نو کو پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور اسے چوبیس ماہ میں یعنی دو سال کی مدت میں مکمل ہونا تھا اور آج پندرہ سال گزرنے کے باوجود اس امارت کا صرف اب تک دھانچہ کھڑا ہوا ہے آپ لیکھ سکتے ہیں اور چھیک روڈ اٹھاون ہزار روپے کی مالیت کا جو تفمینہ آج سے پندرہ سال پہلے لگایا گیا تھا وہ آج کہاں تک پہنچ چکا ہوگا اور اس کی کھپت کہاں تک جائے گی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ناظرین ہماری قوم کا اور ہمارے ملک تحت علمیہ ہے کہ ہم لوگ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں دیکھے دار اس میں سے پیسے بصول کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ نکالتے ہیں اس میں لوگوں کا کمیشن ادا کرتے ہیں اس میں اداروں کو کمیشن دیتے ہیں اور سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور وہ عمارتیں سالوں تک دہائیوں تک وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں اور یہ علمیہ ہمارے ملک کے ہر شہر میں دیکھا جا سکتا ہے ناظرین ہم جب تک ہی سلمیہ سے باہر نہیں آئیں گے ہمارا ملک اور ہماری ایک قوم کبھی ترقیل نہیں کر سکتا ہے ہم آپ کو ابھی کسی عمارت سے مرمین بھانچے کا آوال بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں عمارت کے اندر ہمارا ملک اور ہمارا ملک تک نہیں پہنچا اب اس نے حکومت کی غفلت کہیں یا ٹھیکے داروں کی بے کوفی کہ ٹھیکے دار جو ہیں وہ حکومت سے پیسے وصول کرنے کے بعد اپنا کام مکمل نہیں کرتے اور اس کے اخراجات کو بڑھاتے رہتے ہیں پندرہ سال پہلے اس کے جو اخراجات چھے کروڑ اٹھاون ازار تھے اب آئی تھے کہ یہ سترہ سی کروڑ میں مکمل ہوگا تو یہ قوم کا پیسہ ہے قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے بے دردی سے اڑایا جا رہا ہے تو حکومت وقت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان ٹھیکے داروں کے خلاف کاروئی کرنی چاہیے کہ جنہوں نے چھے کروڑ اٹھاون ہزار روپے کی لاغت سے تکمیل ہونے والے اس منصوبے کو اب سترہ سی کروڑ روپے کی لاغت تک پہنچا دیا ہے کیونکہ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز کے ریٹس بڑھ گئے جو آج کام آج سے پندرہ سال پہلے چھے کروڑ اٹھاون ہزار روپے میں ہونا تھا وہ آج سترہ سی کروڑ روپے میں ہوگا اور قوم کا پیسہ جائے گا قوم کے ٹیکسوں کی آمدن جائے گی قوم کے اس پیسے کے نقصان سے بچانے کے لیے حکومت وقت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان ٹھیکے داروں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اللہ حافظنا رہے موسیقی